بڑی خبر آ رہی ہے جہانس برگ سے تو وہاں لیے چلیں گے بلکل جہانس برگ سے خبر یہ کہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو چار وکٹ سے ہرا دیا پاکستان نے ایک سنواسی رنز کا حدف ایک گین پہلے حاصل کر لیا پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے چہتر رنز بنائے فہیم اشرف نے تیس وقت دمانے سے تائیس رنز سکول کیے اور اب بات ڈسکا کے میچ کی تو ڈسکا کا دنگل گنتی مکمل لتائے جانے کا سلسرہ جاری ہے نولی کی نوشین افتخار اور تحریک انصاف کے علی اسجد ملحی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے کہیں نوشین افتخار کی جیت تو کہیں علی اسجد ملحی آگے دکھائی دیتے ہیں دلچس مقابلے کے بعد مختلف پولنگ سٹیشنز کے نتائے جانے کا سلسرہ جاری ہے سیاسی کارکنوں کے جشن مانانے کا سلسلہ بھی زور پکڑ گیا ہے تین ساٹھ میں سے ایک سو اٹھارہ پولنگ سٹیشنز کے غیر سبکاری غیر حتم نتائج کے مطابق نولی کی نوشین افتخار اٹیس ہزار دوسو ووٹ لے کر آگے ہیں تحریک انصاف کے علی اسجد ملحی آنتیس ہزار دوسو اٹھاسی ووٹ لے کر دوسری نمبر پر ہیں ہتمی فیصلہ گنتی مکمل ہونے پر ہی سامنے آئے گا دوس کا ایلیکشن میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اس وقت حلقے میں کیا صورتحال ہے اپنی نمائندگان سے جانتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے اس وقت آیاز اکبر یوسف زائی اور رانہ انصر آیاز آپ کا رخ کریں گے سب سے پہلے آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا محول دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس وقت ڈسکا سیٹی میں موجود ہوں اور پاکستان طریقہ انصاف کا جو ایلیکشن سیل ہے یا ایلیکشن آفیس ہے جہاں پر ان کی اپنے جو پوری ایجنٹ سے جو اپنے یہاں ریزرٹ لے کے آ رہے ہیں اور جو کارکنان ہیں ان کو یہاں پر انفرمیشن دیرے کیلئے جو دفتر بنایا گیا ہے وہاں پر موجود ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی ایلیکشن ہوتے ہیں خواہ ریزرٹ کب بھی آئے لیکن کوئی گیمہ گیمی ہوتی ہے لیکن میں پچھلے کوئی تین گیمٹے سے یہاں موجود ہوں وہ گیمہ گیمی مجھے پاکستان طریقہ انصاف کی کیم میں نظر نہیں آئی کچھ لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کیا ریزرٹ ہے ہم نے کئی مرتبہ جو یہاں پر عرباب اختیار اندر میں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو آیا ہوا ہے اس پر ریزرٹ بتا دیں تو ہمیں کہتے ہیں ہم بتا رہے ہیں ابھی تک کوئی ایسی ایک انانسمنٹ صرف ہوئی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس جو ابھی ریزرٹ ہے اس میں چار ہزار کی لیڈ سے جو ہے تینکہ انصاف آگے ہے اس دوران کچھ ایک شخص اٹھا اور اس نے آ پر ہوای فائلنگ کی اس کے بعد وہ شخص بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہم نے کوئی گیمہ گیمی یہاں نہیں دیکھی اور مکمل طور پر میں یہ کہوں کہ وہ ٹھل نظر نہیں آرہا پاکستان تریکن صاحب کی کیم میں جو نظر آنا چاہیے آز اکبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ران انسر آپ کی جانے باتیں ہیں یہ بتائیے گا جہاں آپ موجود ہیں اس پولنگ سٹیشن پر کیا نتائج کمپائل ہو گئے ہیں فارم پینتالیس جاری کر دیا گیا ہے پولنگ ایجنٹس کو آجی وجی میں اس وقت ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر موجود ہوں یہاں دونوں جو ریٹرننگ آفیسر جو ہلکہ انہیں سیونٹی فائیو کے ہیں اس کے باہر میں موجود ہوں تو یہاں بھی دونوں سیاسی کا جو جماعتیں ہیں ان کے نا صرف کارکون جمعہ ہیں جو امیدوار ہیں وہ بھی اندر ہیں اور اپنے نتائج کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو پولنگ ایجنٹوں کی طرف سے جو جو فارم فورٹی فائیو وصول ہو رہا ہے تو وہ اس کا ریزلٹ کمپائل کر رہے ہیں تو جیسے ہی اندر سے اطلاعات آتی ہیں باہر دونوں جماعتوں کے کارکون جمعہ ہیں پتہ چلتا ہے فلاں فالنگ سیشن سے نون لیگ گیت گئی ہے یا کسی جگہ سے پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ نکلے ہیں تو یہاں بڑی جو ہے سیاسی گرمہ گرمی ہے کارکون جو ہے وہ پھر نعرے لگاتے ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور رینجرز کی بھی کافی بڑی نفری یہاں پر موجود ہے سیکیورٹی کی بھی سرطن خزامات کیے گئے ہیں ران آنسر ہمارے ساتھی موجود رہے گا نوین علی بھی ہمیں جوائن کر رہی ہے نوین آپ کہاں پر موجود ہیں اور وہاں سے کیا اپ ڈیٹس ہیں ہمارے لئے جی اس وقت میں نون لیگ کے زمنے الیکشن ہال کے آگے موجود ہوں اور یہاں پر شورتحال یہ ہے کہ ابھی تک غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر جوشک روش اور بنگڑے اور جشن کا سماح ہے یہاں پر نون لیگی ہے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور یہاں پر شورتحال یہ ہے کہ لوگ نارے بازی کر رہے ہیں اور جتنے بھی پولنگ سٹیشن سے الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں جو کہ غیر سرکاری ہیں ابھی ان کو ہی اناؤنس کر کے جشن کا یہاں پر منایا جا رہا ہے لوگ یہاں پر بنگڑے اور بڑی تعداد ہیں یہاں پر جس کی وجہ سے کرافی کی روانی بھی خاصی متاثر دکھائی دی رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر شور اور حلہ گلہ اور بہت زیادہ جو ہے جو شکر و شنگر آ رہا ہے ٹھیک ہے نوین علی رانہ انصر اور آیاز اکبریو سے زیاب تین نمائندگان کا بہت شکریہ مسلسل آپ سے اپ ڈیٹس لے رہے ہیں پورے دن سے ہی ہمارے نمائندگان کی ٹیم فیلڈ میں موجود ہے اور این اے پچتر سے متعلق آج کیا گہمہ گہم ہی نہیں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نوین لیگ کے رہنما رانہ صلی اللہ اور تحریک انصاف کے رہنما عثمان جار نے اعلان کیا ہے کہ وہ دس کا زمنی الیکشن میں ایک دوسری کی جیت کو تسلیم کریں گے دونوں رہنما پروگرام نیا پاکستان میں بات کر رہے تھے ملاحظہ کیجئے کوئی بھی نتائج ہو میں ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ہم تسلیم کریں گے رانہ صاحب یہ پوچھنا آپ سے بھی ضروری ہے کہ کیا آپ بھی کوئی بھی نتیجہ تسلیم کریں گے کیونکہ دیکھیں پچھلے الیکشن میں بھی شروع میں آپ کی لیڈ تھی بعد میں لیڈ کور ہو کے سات آٹھ آزار ووٹ سے پی ٹی آئی جیت گئی تھی تو کوئی بھی نتیجہ آیا قبول کریں گے آپ ہم نے تو اس وقت حالہ کہ ریزلٹ ابھی تو ٹھیک ہے اگر میں اب یہ بات کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ریزلٹ تسلیم کروں گا میں نے پانک بج کے تین منٹ پہ بھی یہ کہا تھا کہ ہم ریزلٹ تسلیم کریں گے کیونکہ آج سارا دن جو پولنگ کا عمل ہوا ہے کسی جگہ سے کوئی شکایت نہیں آئی دسکا کی زمنی الیکشن میں ملکی سیاست کے سارے روایتی رنگ موجود پولنگ سٹیشن پر کارکنوں کی موجود کی ووٹرز کو لانا لے جانا چائے ناشتہ پولنگ عملے کے لیے کھانا دن دھر کی تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں اینے پچھتہ ڈسکا کے تین سو ساٹ پولنگ سٹیشن پر خوب گہمہ گہمی نظر آئی لوگوں نے بڑچڑھ کر حق ارائدہ ہی استعمال کیا کہیں بزرگ شہری ووٹ ڈالنے کے لیے سہارا لے کر پہنچے تو کہیں معذوری کو بھی خاطر میں نہیں لائے گیا ویلچئر پر بے ساکھی کی مدد سے بھی ووٹرز اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشن آئے تو کوئی گھوڑے پر آیا جبکہ کہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے آگئے انتخابی دنگل کے لیے مرغو کا نمائشی دنگل بھی سجایا گیا چک بیک پولنگ سٹیشن پر دلہن بھی ووٹ ڈالنے پہنچی اور پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد دلہا اپنی دلہن کو لہور اوانہ کر کے خود مسلم لیگ نون کے مرکزی آفس پہنچ گیا تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر خان ترین نے ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم پر اعتراض داغ دیا ٹیم تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایسی تفتیشی ٹیم نہ ہو جو فون کال پر کام کرے یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف ایف آئی ایار اسلام آباد میں بنی یو ایس بی میں لاہور آئی جہاں دستخط ہوئے نون لیگ کے رہنما رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ جہانگیر خان ترین نے کوئی فراڈ نہیں کیا ان کے خلاف پرانے معاملات میں نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں پروگرام نیا پاکستان میں رانا سناؤلہ نے مزید وضاحت کی کہ یوسف رضا گلانے کی جیت میں جہانگیر خان ترین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کل جہانگیر خان ترین کے شایئے میں شرکت کی ان میں سے آدھے لوگوں نے خود نون لیگ سے رابطہ کیا تھا اور اب اب بتائیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں زہریلی چیز کھانے سے تین بچے ہلاک ہو گئے ترجمہ نجی اسپتال کے مطابق زہریلی چیز کھانے سے خاتون کی حالت تشویشناک ہے مرنے والوں میں دو بچے اور ایک بچی شامل ہے جن کی عمرے سات سے چار سال کے درمیان ہے پولیس کے مطابق خاتون کے رشتہ دار کا کہنا ہے کہ خاتون نے مچھر مار دوا چھڑکی تھی جس کی وجہ سے بچوں کی حالت خراب ہوئی پولیس کے مطابق جام بھاق بچوں کے رشتہ دار کوئی قانونی کاروائی نہیں چاہتے کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے الزام میں گرفتار چار ملزمان انہیں سیپرل تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ان کو پولیس کے مطابق ملزمان نے بارہ جنوری کو لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور یہ بھی بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ گرفتار ملزمان مبینہ طور پر لڑکی کی ویڈیو بنا کر اسے بلاک مل کر رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے عمریں چودہ سے پندرہ برس کے درمیان ہیں پولیس کے کام کے بطابق ملزمان سے موبائل فونز فارنزک کے لیے لیے جائیں گے کراچی پولیس نے خاتون کو حراسہ کرنے کے خودکشی پر مجبور کر دینے کے کیس میں مزید دو ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک چھے ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا اور تین کا جسمانی ریمان لیا گیا ہے کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن میں تین روز پہلے خاتون نے محلے کے عباش نوجوانوں کی بلاک مل کرنے اور بچوں کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دینے پر خودکشی کر لی تھی